میل لکھنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو جانا ہوگا کروم تو آپ کروم اوپن کریں گے یہ آپ کا انٹر فیس آ گیا ہے اب یہاں پر اگر آپ نے آلریڈی لوگن کر رکھا ہے تو جی میل لکھا ہوا ہے اگر آپ اس کو کلک کر دیں گے تو آپ کی جی میل آلریڈی کھل جائے گی اگر آپ نے لوگن نہیں کر رکھا ہے یہاں پر کلک کریے جی میل پہ جائیے چونکہ میں نے لوگن کر رکھا اس لئے مجھ سے آئیڈی پاسوارڈ اس نے نہیں مانگا ہے میں سیدھا اپنی میل آئیڈی پہ آ گیا ہوں اب یہاں پر یہاں لیفٹ میں اوپر سائیڈ یہاں پر لکھا ہوا ہے کمپوز آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے کلک کیا تو ایک ونڈو کھل کے آ جائے گی نیو میسز لکھا ہوا ہے یہاں پر نیو میسز یہاں نیچے دیکھیں گے دیکھیں گے یہاں لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ جس کو آپ میل بھیجنا چاہتے ہیں اس کا ایڈریس یہاں پر آپ کو ڈالنا ہوگا جیسے میں میل بھیجنا چاہتا ہوں دکے کے ترپاٹھی پورا میل آئیڈی لکھیں گے add the rate gmail.com یہ کسی بھی اس میں ہو سکتا ہے gmail.com ہو سکتا ہے hotmail ہو سکتا ہے yahoo ہو سکتا ہے وہ پورا میل آئیڈی آپ لکھیں گے نیکسٹ یہاں پر آپ سبجیکٹ لکھنا نہ بھولیں اس کو کھالی بلکل نہ چھوڑیں suppose that آپ کسی job کے لئے apply کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں اس particular job کے لئے suppose that میں آپ لکھتا ہوں application جس چیز کا application آپ آگے لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے سبجیکٹ کو fill کر دیا اس کے بعد آپ formally start کریں گے یہاں پر dear بہت common میں آپ کو بتا رہا ہوں dear sir یہاں پر دھیان دینے والی بات ہے dear یہ capital d first letter capital پھر s sir کا first letter capital اب آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ سامنے والا sir ہے یا madam ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں oblique میں madam okay comma اور یہاں پر آپ enter کریں گے اب آپ کا یہ mail کا body start ہوتا ہے main یہاں پر آپ لکھیں گے اپنے بارے میں جو بھی اس کا matter ہے suppose that i am applying for applying دیکھیں یہاں پر spelling mistakes ہو گئی ہے تو یہاں پر آپ right click کر کے اب بس auto correction کا option آ جائے گا applying for the post of جو بھی post کے لئے آپ apply کر رہے ہیں coordinator اور for the post of coordinator okay یہاں آپ یہ کو صحیح کر سکتے ہیں okay please یہاں پھر سے آپ کو اس کو capital کرنا ہوگا please find my resume in the attachment attachment یہ ہو گیا اب ایک چیز بہت ضروری ہوتی ہے signature تو signature کے لئے آپ کیا لکھیں گے regards بھی لکھ سکتے ہیں thanks بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر میں لکھتا ہوں thanks ایک general way میں آپ کو idea ہو جائے گا thanks یہاں پر آپ کا نام ہونا چاہیے اور آپ اپنا کونٹیک نمبر بھی یہاں پر ڈال سکتے ہیں suppose that آپ اپنا کونٹیک نمبر ڈال سکتے ہیں کچھ بھی ڈال سکتے ہیں 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 ڈال سکتے ہیں